حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ خاندان کا آغاز میں کروں تلوار اٹھائی لیکن حضرت علی اکبر میدان میں آگئی عرض کرنے لگے ابباجان آپ کا بیٹا جوان ہے جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ کو ایسی تکلیف کی ضرورت نہیں میدان میں پہنچے اور جہاد شروع کر دیا آپ کی تلوار جس سمت اٹھتی یزیدی فوج کے ٹکڑے کر دی آپ نے انہیں مولی گاجر کی طرح کاٹ کر رکھ دیا پھر آپ کا گوڑا زخمی ہوا پیاس کی شدت نے آگے رہا جسم پر بیسیوں زخم لگ گئے پانی کا ایک گونٹ پینے اور تازہ دم ہونے کیلئے آئی مگر پانی کا ایک گونٹ نہ مل سکا ایسی حالت میں میدان میں اترے اور بے انتہا زخم کانے کے بعد زمین پر گر پڑے ایک نیزہ آپ کے سینے میں پیوست ہو گیا اور آپ کے زبان سے آواز آئی اے اباجان امام حسین نے بے ساختہ دوڑ کر اپنے بیٹے کو گود میں لیا جب آپ نے نیزی کیپل نکالا تو خون کا فوارہ ابل پڑا اس کے ساتھ اس کا روح پرواز کر گیا امام حسین نے اپنے بیٹی کی لاش کو خیمے میں اور لاشوں کے ساتھ رکھ کر میدان کی طرف روانہ ہوئے اس کے بعد نو سالہ قاسم سامنے آیا وہ بھی شہید ہو گیا اسی طرح خاندانی نبوت کے تمام چراغ گل ہو گئے جب حضرت امام حسین خود میدان میں اترے آپ بڑی دیر تک یزیدیوں کا مقابلہ کرتے رہے اسی طرح سارا دن گزر گیا وضو کا خیال آیا تو میدان فرات پر گئے تو پانسو کا لشکر باگ گیا آپ نے وضو کے لیے چھلو میں پانی لیا جب دیکھا تو وہ خونہ لودہ تھا آپ نے اسے اچالا اور واپس لوٹ آئے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا جمعہ کا دن تھا لیکن اب جمعہ کہا نماز زہر کا وقت آیا فرمانے لگے یزیدیوں کچھ دیر رک جاؤ تاکہ نماز پڑھوں لیکن وہ ظالم یہ محلت دینے پر بھی تیار نہ تھے امام حسین نے ان کے آزائم کو دیکھ کر تلوار رکھ دی اور زہر کے نماز کے لیے نیت باندھی ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہا ہے کچھ دیر توقف کر لیں گے بلکہ انہوں نے موقع کو غنیمت جان کر چاروں طرف سے حملہ کر دیا تیروں کی بوچار اور پیدر پہ حملوں نے نواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نڈھال کر دیا چنانچہ وہ گوڑے سے گر پڑے یہاں تک کہ جسم میں اٹھنے کی سکت پاکی نہ رہیں اسی حال میں امام حسین کے جسم پر وار ہوتے رہیں یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ظالموں کا جذبہ انتقام پھر بھی سرد نہیں ہوا تو اس کے جسم آتھار پر گوڑے دوڑا دے رہے ہیں انسانیت کو خیرابات کہ چکے تھے وہ ایسے درندگی پر اتر آئے کہ باقی بہتر افراد کے سر بھی تن سے الگ کر دیئے جب ان حضرات کے سروں کو ابن زیاد کے سامنے پیش کی ابن زیاد اس وقت تخت پر بیٹے تھے اس کے ہاتھ میں چڑی تھی اس نے چڑی سیدنا امام حسین کے دندان مبارک پر ماری کہا دیکھو سر اکڑ کر چلنے والے آج اپنے انجام تک پہنچ گئی زید ابن عرقم جو صحابی رسول تھے جو اس مجلس میں موجود تھے چھے خوٹے اور کہا کچھ تو ہایا کرو میں نے اپنے آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبک کو چومتے ہوئے دیکھا ہے اس پر ابن زیاد نے کہا اگر آپ بڑے نہ ہوتے اور صحابی رسول نہ ہوتے تو میں آپ کو قتل کر دیتا اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین کے سر کو کوفی کی بازاروں میں گمائی جائے پھر انہوں نے ان تمام سروں کو عورتوں کو اور بچیوں کے ساتھ ملک شام یزید کے پاس بیج دیا یہ لوگ جب شام پہنچے تو انعام کی لالچ میں ہر ابن قیس جو ان کو لے گیا تھا فوراں یزید کے پاس پہنچا اور تفصیلات کو بتاتے ہوئے کہا امیر المؤمنین کو بشارت ہو مکمل فتح حاصل ہوئی یہ سب مارے گئے ان کے سر عورت بچے حاضر ہیں بعض روایتوں کے مطابق یزید شروعی سے امام حسین کے قتل پر راضی تھا اور جب ان کا سر لائے گیا تو اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا مگر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یزید کو امام حسین کی موت کی خبر سنائی تو وہ رو پڑے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو بہرحال یزید کے یہ پشیمانی بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنے بدنامی کا داخل مٹانے کے لئے تھا یا حقیقت میں کچھ خدا کا خوف اور آخرت کا خوف آ گیا یہ تو علیم و خبیر ذات جانتا ہے مگر یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد بھی سب سیاہ کاریوں سے لبریز ہیں اس کے بعد اہل بیت ان لوگوں کی حفاظت میں مدینہ کے طرف روانہ کیے گئے امام زہری فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو کوئی قتل کیا گیا کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسح ہو گیا یا چند ہی روز میں سلطنت چین گئی اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی اعمال کی اصل سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے موسیقی